ماشاء اللہ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساتے فکر کے مطابق عقید و سول کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامین اگرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین سلوات پڑھتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ محمد علی محمد اعوذ باللہ سمیل علیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللہ زیر سل الریاہ بشرم وینہ یدہی رحمتہی وہو الولی الحمید درود بھیجئے گالب ایت حسول حضرت سمجھین بزرگان محترم سادات مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج تیس اپریل سنے دو آزار انیسی سوی کو یعظیم الشان سالانہ مجلسی اعزا قاضی سائیوان کے ذریعے تمام پورے جزبہ ایمانی کے سا جاریوں ساری ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج کی اس پاکیزہ مجلسی اعزا میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا آپ سارے کافی تعداد میں تصریف فرمائے میرے بعد سرمایہ ملت جعفریہ ناز ملت جعفریہ جنابے کی بلاو کعبہ تصریف فرمائے دو ڈھائی منٹ کی جو ہے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے گزارشات کرنی ہے مجھے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کرے توڑا ٹورایا قبول ہو جائے تھے مجلس منظور ہو جائے بانی آدھا یہ ہو جائے تھے وہ ہو جائے قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے سارے سبحان اللہ کریں جسے زبان علی نے دیا جی یقیناً منظور و مقبول ہے ایک آیت جو ہے نظر کیے بس قبلہ سے دعا کی خیرات لینے کے لیے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اسی کا ترجمہ کر کے زحمت سماعت تمام ہونا چاہتی ہے ارشادِ خدا وندی وَهُوَ اللَّذِي ارسل الریاحہ بشرم بین یدی رحمتہی آوازِ توہیدہی دنیا والو زمانے والو حضرتِ انسان میں اللہ اتنا بڑا مدبر العمور اللہ ہوں میں اللہ اتنا بڑا ذل جلال والاکرام اللہ ہوں میں اللہ اتنا بڑا قادرِ کل اللہ ہوں جو دنیا میں بارش کے آنے سے پہلے تھنڈی ہوائیں ارسال کر دیتا ہوں دیکھو تنسی بڑے نازک نفیس تو بیتانے لوگوں بلکل سب جو ہے نفیس نفیس آیت اسی کا ترجمہ نظر کرنا ہے میں اللہ اتنا بڑا مدبر العمور اللہ ہوں پوتر ایک میٹ بھائی میں اللہ اتنا بڑا ذل جلال والاکرام اللہ ہوں میں اللہ اتنا بڑا قادرِ مطلق اللہ ہوں جو دنیا میں بارش کے آنے سے پہلے تھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں وہ ہوائیں دنیا میں آتی ہیں آکے چکر لگاتی ہیں آکے گنگن آتی ہیں آکے مبارک بات دے کے زمانے کو اعلان کر کے بتاتی ہیں دنیا والوں ہم پہلے آئی ہیں ہمارے پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیولہ بس یہ جو فکری ہیں یہ کیولہ ترابی صاحب پڑھا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد لفظوں کا لباس جو ہے ٹوٹا پوٹا آپ کی دعا سے وہ لگایا ہے بس اسی پہ نظر کر کے سلام کرنا چاہتا ہوں میں اللہ اتنا بڑا مدبر الامور اللہ ہوں جو بارش کی آنے سے پہلے تھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں وہ دنیا میں آکے بتاتی ہیں ہم پہلے آئی ہیں ہمارے پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے آپ نے اندازہ نہیں لگایا مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا تھا میں یزم جانی پایا دیکھیں آپ میں سے بچے بڑے بزرگ جوان آپ جتنے ہیں سارے پڑھے لکھئے ہیں روز مرہ زندگی کا وہ اشائد آئے آپ کا کہ بارش جب بادل کے پیٹ میں تھی تو رحمت تھی وہاں سے نکلی تو رحمت تھی ہوا میں لڑ کھڑائی تو رحمت تھی فضا میں بل کھائے تو رحمت تھی سطح زمین سے ٹکرائی تو رحمت تھی نمی گلتنی کوئی کر رہے تھے جو وہ ہے وہی آپ کا دیکھیں جب وہ بارش آسمان سے آکے زمین پہ گرتی ہے تو جب وہ گندگی پہ گری وہاں پہ بدھبو آنے لگی اگر وہی بارش کے کترے گلشن پہ گیرے فکرہ تاخری پڑھنا ہے سید دعا لینی ہے فکرہ آخری پڑھنا ہے تمیمبر کی بلہ دے حوالے کر رہے ہیں پھر لفظ بدلنا چاہتا ہوں آپ پڑھے لکھیں میرے سے زیادہ ہیں پھر جمعہ بلہ دیکھیں وہ بارش آئی ہے آسمان سے رحمت بن کے جب اس کا کترہ ساپ کے موں میں گیرا تو اس نے زہر بنایا سیفی کے موں میں گیرا تو اس نے گوھر بنایا نہ 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 ننکیبلا کی موجودگی میں میں ستر کہنا چاہتا ہوں آپ پورے اٹھ کے دات دیں تو بھی بدل پورا نہیں ہوگا ایک بندہ بھی نہیں بولے میں سمجھو گا مجھے بھیک لینے کے سلیکہ نہیں آیا میرے الفاظ نہیں خطیب ممبر سلون علی یبنی عبی طالب فرماتی ہے دنیا والوں یاد رکھو بارش کا ہر کترہ بادل کے پیٹ سے نکل کر زمین کے آنے تک جب تک پندرہ حلال مرتبہ میرے دسمان پہ لانت نہ بھیجے زمین سینے پہ جگائی نہیں دیتے جنت بن گئی ہے اسی کا نام ہے حلالی بولو ہی لاری کیا بات ہے خیر ہو میری سین قبول کریں توڑی نوکریاں قبول ہوں بارش چلیے وہاں سے رحمت بن کے آخری ستر نتیجہ نظر کروں تسلوٹ کر اپنے عزت علی سامیندہ وہ بارش چلیے وہاں سے رحمت بن کے ایک خاص وجہ تھی جس کے لئے آیت کا ترجمہ جو ہے نظر کی ہے وہ وہاں سے چلی رحمت بن کے زمین پہ آئی تو گندگی پہ پڑی تو بدبو آئی ساپ کے مومگیری تو زہر بنایا اب اگر کوئی بندہ بولے نہ وہ آتی رحمت بن کے نہ گندبگی پہ گرتی نہ وہ محلے میں بدبو پھیلاتا اسے چاہیے نہ وہ اچھے منٹل کے سرجن سے اپنا علاج کرائے کسور بارش کا نہیں ہے وہ تو آئی ہے رحمت بن کے کسور تو گندگی کے زرف کا ہے سبحان اللہ کہنے سے بندہ کی شام کم نہیں ہوتی جیسے زبان علیہ کسور گندگی ساپ کا بیجن زرف گھٹیا تھا تو اس نے زہر بنایا پھولوں کا زرف آدھی تھا تو اس نے گوھر بنایا عزتی آل محمد کا باستہ اب جتنے ایک کروڑ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے آپ کی طبیعت بنے فکریں یہاں سنیے مزاج بنے داد میرے حصے کی اب میدان حشر میں دیجئے گا آپ کی دیوی خیرات وہاں بھی مل جائے گی آدم سے لے کر عیسہ تک اللہ کی کائنات میں کتنے نبی آئے ہر نبی تھنڈی ہوا بن کے زمانے میں آیا تھنڈی ہوا کی مثل دنیا میں آیا آدم نے آتے ہی اعلان کی اللہ الہ آدم صفی اللہ زمانے والو اللہ ایک ہے میں اس کا صفی ضرور بن کے آیا ہوں لیکن یاد رکھو میں کل رحمت بن کے نہیں آیا وما ارسل ناو کا اللہ رحمت اللہ عالمین آدمین کی رحمت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے نبی آکے اعلان کی میں ندی اللہ ضرور بن کے آیا ہوں لیکن میں کل رحمت بن کے نہیں آیا آدمین کی رحمت میرے پیچھے آ رہی ہے عیسہ نے آکے اعلان کی میں روح اللہ ضرور بن کیایا ہوں لیکن کل رحمت نہیں آلمین کی رحمت میرے پیچھے آ رہی ہے یوسف نے کہا میں حسین ضرور بن کیایا ہوں لیکن کل حسن بن کے نہیں آیا ہوسن میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یونس نے کہا میں مچھلی کی بیٹ میں زندگی کی پکا پانے والا ضرور بن کیایا ہوں لیکن جس کے سرکے میں زندگی ملی ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کلیم اللہ نے کہا میں موسیٰ ضرور بن کیایا ہوں لیکن ختم ہوئی مجلس آخری فکر عزت یاولیہ تھا اب سترہ ربی العبدال کو رحمت اللہ العالمین بن کے جب وہ سہن عمران میں ناظل ہوا تو جن کا ذرف کمینا تھا آج بھی اپنے جیسا مانتے ہیں جن کا ذرف عالی تھا در پہ جھگلے گئے کوئی سلمان بن گیا کوئی عبودر کوئی عبودر کوئی عبودر کی برای